اید آنے والا ہے انشاءاللہ کل یا پرسوں اید کا اعلان ہو جائے گا لیکن اید سے پہلے پہلے صدقے پتر ادا کرنا چاہیے تو کتنا صدقے پتر ادا کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں اسلام آباد میں مرکزی رویت حلال کمیٹی نے صدقے پترہ اور پیدیے کی رقم کا اعلان کر دیا ہے رویت حلال کمیٹی پاکستان کے چیئرمن جناب مفتی منیبر رحمان صاحب کے مطابق صدقے پترانہ اور پیدیے کی کم از کم مقدار چکی کا آٹھا دو کلوگرام یعنی ایک سو پچیس روپے پیکس کے حساب سے بنتا ہے اور گندم کے حساب سے یہ پترہ کم سے کم رقم ہے جو کہ صاحب نساب سے پترہ تین سو بیس روپے بنتا ہے کجور کے نساب سے سولہ سو روپے کشمش کے نساب سے انیس سو بیس روپے اور پنیر کے نساب سے پینتیس سو چالیس یعنی تین ہزار پانچ سو چالیس روپے بنتا ہے جو لوگ روزیں نہیں رکھ سکتے وہ تیس روزوں کا پیدیا بلترتیب چکی کا آٹھا تین ہزار سات سو پچاس روپے جو کے حساب سے نو ہزار چیس سو روپے کجور کے حساب سے اٹھالیس ہزار روپے کشمش کے حساب سے ستاون ہزار چیس سو روپے اور پنیر کے حساب سے ایک لاکھ چیس ہزار دو سو روپے ادا کریں مفتی منیبر رحمان صاحب نے بتایا کہ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے رزق میں کشادگی عطا کی ہے اور واپر دولت سے نوازہ ہے وہ اپنی مالی حصیت کے پیش نظر رکھتے ہوئے جو یا کجور یا کشمش یا پنیر کے حساب سے پترا یعنی پیدیا اور کفارات ادا کرے تاکہ نعمت مال کا تشکر بھی ہو اور نادار طبقات کی بھی ضروریات پوری ہو رویت حلال کمیٹی نے اپنے خصوصی نوٹ میں بتایا کہ چکی کے آٹے کی قیمت معلوم کر کے پترا پیدیا بتایا گیا ہے اللہ کی راہ میں امدہ چیز دینی چاہیے جو لوگ اس قیمت کا آٹا استعمال کرتے ہیں وہ اس حساب سے دو کلو کی قیمت دے دے یا یا اس سال زکاة کے نساب سے چیالیس تین سو انتیس روپے ہے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھنا میں ہوں سیدیو سبخیل اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہی رامان نیوز موسیقی موسیقی